السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے اللہ جزائے خیر دے میوات والوں کو ہم نے ان سے کہا کہے میوات والوں تم کب تمہارا کام کبھی صدر پر آلے گا کہ تم ساری دنیا سے آنے والی جماعتوں کو مسیح نبوی کی چوبیس گھنٹے کی کیا عمال کا کماول دکھلا ہو تم کیوں نہیں اپنی رات کو تین جماعتوں پر تقسیم کر دیتے تین جماعتوں پر تقسیم کر دیتے کہ بھئی رات کے تین حصے کر لو اور تین جماعتیں بنا دو رات کی تین جماعتیں بنا دو ایک جماعت عشاء کے بعد سے لے کر اتنے بجے تک ایک اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک رات کو تین حصوں میں مشہرہ تقسیم کر لو اور پھر ساتھ چیز سب جمع ہو جائیں مشہرہ کر لو آپ بھی بتاؤں اس وقت سے اس وقت تک کون تیار ہیں اس وقت سے اس وقت تک کون تیار ہیں آرام اور کھانا گھر بجا کے کر لو اور رات کو تین حصے میں تقسیم کر لو جب تم رات کو سارے عالم کی ہلایت کے لیے اور ساری امت کی کو کوشیب سے بچا کر اللہ کے حصے جوڑنے کے لیے راتوں کو دعائیں کرو گے تمہاری راتوں کی عبادت کا اور راتوں کی دعاوں کا اثر تمہارے سارے لاقبر پڑے گا کیونکہ جس طرح دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اس طرح آباد مسجدیں آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہیں اللہ جزائے خیر دے وہ نے عظم کیا چند ہی مہینوں میں دیر سو مسجدیں انہوں نے دیر سو مسجدیں مراکز کے علاوہ ایسے تیار کر دیں کہ چوبیس گھنٹے وہ آمان سے آباد رہتیں اللہ جزائے خیر دے نیوات والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر چھے سو ناتر منکرین حدیث کا تعاقب آبادی مساجد کی محنت وقت کی اشد ضرورت ہے دعوت کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلیم اللہ نبی کے بعد اما بعد حدیثوں کو لکھنے کا آغاز اب تحریری حدیث کا دوسرا پہلو لیجئے یعنی وہ حدیثیں جو سرکاری تحریریں نہیں ہیں بلکہ صحابہ اکرام ودی اللہ عنہم نے اسے نیجی طور پر مرتب کرنے کا کام شروع کر دیا تھا عام طور پر صحابہ اکرام امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن اچھے مخلصین مسلمان ضرور تھے جب مدینہ میں ہوتے تو اکثر مسجد نبوی میں ان کا وقت گزرتا تھا گویا کہ وہ آبادی مسجد کا احتمام کرنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنتے اس پر عمل کرتے لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو غالبا آغاز حدیث ہے غالبا آغاز حدیث کے مدون کرنے کا واقعہ یوں ہیں کہ ایک دن ایک صحابی آئے ان کا نام بیان نہیں ہوا ہے تلمیزے میں یہ حدیث موجود ہے کہ انہوں نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ روزانہ جو چیزیں ہمیں بیان کرتے ہیں وہ بہت دلچسپ اور بہت اہم اور ضروری ہوتی ہیں لیکن میرا حافظہ کمزور ہے میں انہیں بھول جاتا ہوں کیا کرو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا استعن بیمینک ترجمہ اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد لو یعنی لکھ لیا کرو غالبا انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا ہوں گا اور لکھا ہوں گا ہمیں بعد میں کیا ہوا اس کے متعلق تفصیل نہیں ملتی دوسرا واقعہ جو غالبا اسی حکم یعنی استعن بیمینک کے الفاظ کے نتیجہ سمجھنا چاہئے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یہ نوجوان تھے غالبا سولہ سترہ سال کی عمر ہوں گی بہت ذہین بہت دیندار اور علمی ذوق رکھنے والے تھے ان کے علمی ذوق کا اندازہ اس سے کیجئے کہ انہوں نے سریانی زبان بھی لکھی اور وہ عیسائیوں کی دینی کتاب انجیل کو سریانی زمان میں پڑھ بھی سکتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اپنے علمی مشاغل جاری رکھے انہیں قرآن کے ساتھ ساتھ بائبل بھی پڑھ سکتے ہیں غد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں کہ فلا شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعن بیمینک تو انہوں نے خود لکھنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتے اسے فورا نوٹ کر لیتے تھے دو چار دن غالباً اسی طرح حدیث نبوی لکھنے میں گزرے ہوں گے کہ ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ یہ تم کیا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی خفا ہوتے ہیں تم ان کی ہر چیز نوٹ کرتے جا رہے ہو یا مناسب نہیں ہے کوئی اور شخص ہوتا تو ان کے کہنے پر عمل کرتا اور اسے چھوڑ دیتا مگر وہ ذہین تھے انہوں نے سوچا کہ بجائے ان دوستوں سے مشورہ لینے یا ان کی بات ماننے کہ کیوں نہ براہ راست اصل سے رجوع کیا جائے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا اور ان کے استفسار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور لکھو اتمنان کے لئے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس وقت کی باتیں بھی لکھو جب آپ خفا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہاں سے جو اچھی سے نکلتی ہیں اپنے موں کے طرح اشارہ کر کے فرمایا وہ حق ہی ہوتی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ حضور ابداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پور اتمنان کے ساتھ حدیثوں کو لکھتے رہے بعض روایتیں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے مجموع احادیث میں کوئی دس ہزار حدیثیں تھی اور اس کے بعد ان کے بیٹے ان کے پوتے اسے قلمی نسخیخ مدد سے دوسرے لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے عمر بن شعیب بن عبداللہ بن عمر بن عاص مشہور محدث گزرے ہیں ایسی اور بھی مثالیں ملتی ہیں مثلا ابو رافع رضی اللہ عنہ ایک آزاد کردہ غلام تھے وہ بھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کی حدیث کو لکھ سکتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی انہوں نے بھی مجموعہ تیار کیا ہوں گا ان میں سے ہم ان میں سے اہم حضرت عبداللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کا قصہ یہ ہے کہ حجرت کے وقت تو ان کے عمر دس سال کی تھی بہت کم سن بچے تھے لیکن ایک ایسے بچے جس کے والدیں نہائے تو مخلص مسلمان تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پہ جا کر حضور کے سامنے پیش کیا اور بہت ہی فخر کے ساتھ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ لکھنا پڑنا بھی جانتا ہے اور پھر کہتی ہے یا رسول اللہ میری عزت ابزائی کا باعث ہوں گا کہ اگر اس سے آپ خادم کے طور پر قبول فرمالے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی درخواست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا چنانچہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں آپ کی وفات تک رہا اس دس سال کے عرصے میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باتی زندگی کو دیکھتا رہا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا مکان کے اندر اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کس طرح بلتاؤ کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں کس طرح شب وہ روز گزارتے ہیں گرد ہر چیز کا میں مشاہدہ کر سکتا تھا ظاہر ہے کہ یہ سہولت جو ان کو حاصل تھی بڑے سے بڑے صحابہ مثلا حضرت عبقر صدی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق عضی اللہ ان کو بھی میسر نہیں آسکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس قدر قریب سے دیکھ سکے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے زمانے میں مسلمانوں کی جماعت کی تعداد بڑی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا تو میرے پاتھ بہت سے شاگرد آیا کرتے تھے اس معنی میں ان کی روایت کے دو الفاظ ہے اِذَا قَسَرُ جب ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وَإِذَا اَصَرُ اور جب وہ زیادہ اسرار کرتے برحال جو بھی صحیح ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر میں ایک صندوق میں سے ایک پرانا ریجسٹر یا پرانی کتاب نکالتا اور اپنے شاگردوں کو بتاتا اور کہتا کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نوٹ کی ہیں اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقتاً فوقتاً اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں وقتاً فوقتاً پیش بھی کیا ہے میں میری تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر بھی سنایا کرتا تھا اگر اس میں کوئی کمی یا غلطی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے یہ حضرت عرص رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو یقیناً کئی ہزار حدیثوں پر مشتمل ہوں گا یہ ایک ایسی حدیث کی کتاب کہیں جا سکتی ہے جو صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے کیونکہ لکھنے کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر ثانی فرماتے یعنی سن کر اس کی اصلاح فرماتے ایسی اور بھی مثالیں ملتی ہیں غلط صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی اجازت سے ان کے حضور میں حدیث کی تدوین ہو رہی تھی بخاری شریف میں چار ہزار سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں جبکہ بعض روایت کے مطابق حدی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مجموعہ حدیث میں دس ہزار حدیثیں تھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی کثیر حدیثیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تحریری طور پر مدون ہو چکی تھی بدقسمتی سے غصب کی سب کتابی صورت میں ہمارے پاس نہیں پہنچ پائی بعد کے معلفوں نے ان کو تتر بتر کر دیا ہیں یعنی حدی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیثوں میں سے ایک حدیث کو ایک باب میں دوسری حدیث کو دوسرے باب میں تحریر کیا ہے اس طرح ان کا جو اصل مجموعہ تھا ہوا ہم تک نہیں پہنچ سکا بہرحال یہ بلکل واضح ہے کہ اہد نبوی میں حدیثوں کی جمع و تدوین کا آغاد ہو چکا تھا اور اس میں اضافہ بھی ہوتا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم کو ایسے صحابہ کی تعداد روز عبزو نظر آتی ہیں جو اپنی یاد داشتوں کو مدون کرنا ضروری سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں خیال نہیں آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں میں بھی آج نہیں تو کل مرنے والا ہوں اگر میں اپنی یاد داشت کو محفوظ نہ کر سکا تو یہ سب احادیث ضائع ہو جائیں گی کم از کم میں خود اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تحریر کر لو چنانچہ ایسی متعدد کتابوں کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت سمرہ بن جندب حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مجمعین اور دوسرے بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے کتابیں اور رسالے لکھ ڈالے ان مجموعہ حدیث میں سے ایک کے متعلق ابن حجر نے لکھا ہے فیہی علم کثیر ترجمہ اس میں بہت علم ہے ایک اور رسالے کے متعلق لکھا ہے کہ بہت زخیم تھا بہرحال یہ جمعہ حدیث کی ایک شکل وہ ترتیب ہوئی ایک دوسری صورت تدویر حدیث کی یہ ہے کہ لوگ صحابہ سے لکھ کر پوچھتے تھے مثلا ایک شخص کو کسی مسئلے کے متعلق کچھ دریافت کرنا ہے تو وہ کسی بزرگ صحابی کو اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ وہ جانتے ہو ایک خط لکھتا ہے وہ صحابی جواب میں حدیث لکھ بھیجتے ہیں کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے غرد خط و قطابت کے ذریعے سے حدیث کی تدوین اور حدیث کی تعلیم کا یہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس اشاعت حدیث میں ایسی بڑی شخصیتیں بھی ہیں جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے یہاں اکثر خطوط آیا کرتے تھے اور وہ جواب لکھوا کر بھنجتی تھی حج عبداللہ بن عبیعفہ رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی ہیں اور ان کے متعلق صحیح بخاری میں یہ مذکور ہے کہ ان کے پاس ایک خط آیا جس کا انہوں نے جواب لکھ بھیجا حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا حدیث معبیع رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ وقت ان سے لکھ کر دیاف کرتے کہ اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں جاری کنٹینیوم مساجد کی آبادی حضرت جی رابے مولانا صاحب کاندیلوی مدز اللہ انہوں نے مساجد کو حلقات ایمان دعوت و خدمت تعلیم و تعلم ذکر و عبادت جیسے آمال وغیرہ سے مزین کر دیا جس کی خود قرآن و حدیث میں ترغیب دی ہیں اور جو مسجد نبویق کا تعدیر معامل رہا ہے اور جس پر جمہور اہل علم کا اتفاق ہے اور اکابر سلاسہ اور اکابر سلاسہ تبلیغ جس کے شدید داعی و شیدائی رہے ہیں دیکھئے ملفوظات و مکتبات اور بیانات اکابر سلاسہ مساجد کی آبادی واری محنس سے امت مسلمہ کے مشائخ اور اللہ والوں کے فکروں کو دوبارہ زندگی میں یثر آئی گویا کہ اثر نو پھر سے خانقائے قائم ہو رہی ہیں اور عمال مساجد وہی ہیں جو خانقاؤں میں ہوتے ہیں اور بتا ان تبلیغی خانقاؤں کو صحابہ والی دعوتی نقل و حرکت کے عمل کے اضافے نے مسجد نووی کے نظام و ترتیب سے مزید قریب سے قریب تر کر دیا ہے الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کا حکم صرف انفرادی آمال کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اسے شامل کرنا ہے اسی اجتماعی زندگی کا ایک اہم حصہ مسلمانوں کی مساجد کا نظام ترتیب ہے اور مساجد کا عصوہ حسنہ یہ ہے کہ اپنی مساجد کو نظام مسجد نبوی علیہ السلام و تسلیم پر لائے جائے اور مساجد کا عصوہ حسنہ یہ ہے کہ اپنی اپنی مساجد کو نظام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے جائے مسجد نبوی جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک عمال مساجد سے آباد ہے اگرچہ اس میں دعوتی نقل و حرکت جو عمومیت کے ساتھ چلتی تھی موجودہ دور میں کچھ کمی آگئی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہیں اس لیے کہ جس طرح پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اسی طرح سے دعات دعوتی کام کرنے والے بھی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں ویسے بھی ہندو پاک و بنگلہ دیش میں قدیم خانقائے کہاں باقی رہیم اللہ تعالیٰ نے حضرت جی رابے کے عالی مرتبت فکرو اور مسلسل جد و جہد و مسائی کے برکت سے آبادی مسجد کے عنوان پر ہزاروں مساجد یعنی خانقائے آباد ہو رہی ہیں جدید و قدیم خانقائوں کی ترتیب میں نمائی فرق قدیم خانقائے افراد وہ سلسلوں کے نام سے موسم ہوا کرتی تھی مثلا خانقائے رائیپوری خانقائے تھانوی باندوی کاندیلوی شازلی وغیرہ وغیرہ مگر جدید خانقائے بغیر کسی نام کے وہاں صرف اللہ اور اس کے رسول اور دعوتی محنت کا نظام چلتا ہے قدیم خانقائوں میں نظام ترتیب شیخ و سلسلے کا بنایا ہوا ہوتا ہے لیکن جدید تبلیغی خانقائوں میں ترتیب و نظام ترتیب سو فیصد سیرتے تو یہ باقی تہن ہوتا ہے قدیم خانقائوں میں فرد یعنی پیر و مرشید و شیخ تربیت فرماتے تھے اور ہر معاملے میں انہی کی چلتی تھی مگر جدید تبلیغی خانقا میں امیر اور مسجد وارجماعت کے مشوردے سب کچھ ہوتا ہے قدیم خانقائی نظام ترتیب سے افراد بنتے تھے مگر جدید تبلیغی خانقائی نظام ترتیب میں امت تیار ہو رہی ہیں قدیم خانقا کے مربی شیخ و مرشید و پیر صحاب ہوتے تھے جدید خانقا کا مربی دعوت کام اور اس کا سیرت تقیبہ سے لبرید اسلوب ہے و نیز اور نیز مسجد وارجماعت کا مشورہ اور ان کے تمام سروں پر امیر عالم کا سایہ فگم سسٹم ہے پہلی خانقاؤں میں ان کے یہاں طالبین آیا کرتے تھے لیکن اس جدید تبلیغی خانقا میں بے طلب و دین سے انجان لوگ آیا نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں منت وہ خوش آمد کر کے لائے جاتا ہے پہلی خانقا والے خود کو کوئے کی مثال سے تشبیح دیا کرتے تھے اور نیدہ لگتی تھی کہ پیانسہ کوئے کے پاس آئے لیکن تبلیغی خانقا والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے پر عمل کرتے ہوئے بزبان حال یہ کہتے ہیں میں مثل بارش ہوں سب پر برستہ ہوں زمین کی کچھ حصے میرے پانی سے خیتی وہ سبزہ پیدا کرتے ہیں اور کچھ حصے پانی کا زخیرہ جمع کر لیتے ہیں اور کچھ سخت پتر ہوتے ہیں جو پانی کو اخد نہیں کرتے صحیح حدیث ہے متفقنا علیہ تبلیغی خانقا والے سیرت تقیبہ پر عمل کرتے ہوئے ساری انسانیت تک اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگا کر پہنچتے ہیں اور انہیں دین کے دعوت دیتے ہیں جیسا کہ حدیث بالا میں گزر چکا ہے مسجد آمار مساجد سے آباد رہتی ہے ورنہ وہ ویران رہتی ہیں اور ویران مساجد کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں پچاس سال قبل یورپ کے شہر مساجد سے خالی تھے چرچ کے ہال قرائے سے لے کر جمعہ گشت وہ مکتب چلایا کرتے تھے اللہ کی مدد سے ورچرچس مساجد میں تبدیل ہو گئے عیسائی مذہب کے بڑوں نے کہا کہ چرچ تو عبادت کی جگہ ہیں اور ہم کرچن تو عبادت کرتے نہیں اور مسلمان عبادت گزار ہے تو یہ جگہ اگر مسلمان کو دیں گے تو یہ حارف کی عبادت تو ہوتی رہیں گی اور اگر کسی اور کو دیں گے تو ہمارے بڑے اس جگہ کو جس مقصد کے لئے بنائے تھے وہ پورا نہ ہوگا لہذا چرچوں کو مسجد بنانے دینا عین دیانت داری ہے آبادی مساجد کی مولانا ساتھ صاحب والی فکروں کو لاخو سلام اس لیے کہ اس مسجد کی آبادی والی محنت ہی اس لیے کہ اس مسجد کی آباد آبادی والی محنت ہی مساجد کے تحفظ کی زامن ہیں ماضی میں ہم نے غرناطہ و قرطبہ بھی گوان چکے ہیں اور اگر مساجد کی آبادی کی فکر نہ کریں گے تو آئندہ بہت کچھ گوانہ پڑیں گا اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے اور انشاءاللہ دعوتی محنت کاما حق کہو عطاعت و قربانی سے ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئیں گا کہ مسجدوں کو توڑینے والے مسجد تعمیر کرنے والے بنیں گی بقول علماء اقبال کہ پانس با مل گئے کعبی قسنم خانے سے ایسا ہوا ہے اور ایسا ہی قیامت تک ہوتا رہیں گا اللہ تعالی قادر مطلق ہے اس کا حکم سب پرہاوی ہے اللہ تعالی عمومی حدایت کی فیصلے فرمائے اور ہمارے ہونے والے اجتماعات کو قبول فرمائے آسانیوں کا معاملہ فرمائے فقط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ